سورہ آل عمران پارہ نمبر تی پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں سے اللہ سب سے بڑھ کر ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ جب اس نے کہا کہ عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے یعنی ان کی صحبت اور ان کے گندے محول میں ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے اور جنہوں نے ایمان اور نیک عمل نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کی عجل پورے پورے دے دیے جائیں گے یہ پہلی عمد سے بھی وعدہ تھا اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا یعنی بات یہ کہ پہلی عمد سے بھی یہی وعدہ تھا کیا؟ کہ کفر اور انکار کرنے والوں کی پاس اللہ کی پکڑ آئے گی اور یہ نیکی کرنے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کا انعام ملے گا یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ جہاں بشارت ہے وہیں انذار بھی ہے یعنی جہاں خوش خبری ہے وہیں ڈراؤا بھی ہے تو اللہ رب العالمین نے عیسی علیہ السلام کو اپنے پاس جیسے کہ یہ بتانے کے بعد اور یہ خبر دینے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو کس طرح اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھا لیا حالانکہ یہ سب بہت ساری باتیں بناتے ہیں اور بہت ساری کہانیاں لکھی گئیں اور آج بھی موجود ہیں عیسیوں کے پاس لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا پورے کا پورا اور حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ عیسی علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے قرب قیامت کے بڑے آثار میں سے جہاں دجال کا فتنہ رونما ہونا ہے وہیں پر عیسی علیہ السلام کی دوبارہ واپسی اور پھر دجال کے فتنے کو ختم کرنا ہے تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ آگے ہیں اس وقت ہم لوگ آیت نمبر ففٹی سیون پر نہیں ففٹی نائن پر ہیں یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کی اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا اور یہ اصل حقیقت جو ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت ہو یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداون نہیں ہے اور وہ اللہ ہی کی حسطی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے مو موڑیں تو ان کا جھوٹا ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی یہ آیت مباحلہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفاد آیا تھا حیسائیوں کا اور اور اس وفاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ بھی آ جاؤ اور ہم بھی آتے ہیں اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مباحلے کی آیت کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں مانتے تو آؤ مباحلہ کرو ایک منٹ ہاں یہاں شروع سے اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دو پادری حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ نے فرمایا تو مسلمان ہو جاؤ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والی ہی ہیں ہی آپ نے فرمایا نہیں نہیں تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں فرمایا نہیں تمہارا یہ اسلام قبول نہیں اس لیے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو جو صلیب کی پوجہ کرتے ہو خنزیر کھاتے ہو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتائیے کہ عیسی علیہ وسلم کا باپ کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے اور سوری علیہ وسلم کی شروع سے لے کر اوپر تک کی آیتیں ان کے جواب میں نازل ہوئیں ابن حزاق ان سب کی مختصر سے تفسیر بیان کرتے ہوئے پھر لکھتے ہیں کہ عیسی علیہ وسلم نے یہ سب تلاوت کر کے انہیں سمجھا دیں اور اس مباہلی کے آیت کو پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں مانتے تو آؤ مباہلے کو نکلو یہ سن کر وہ کہنے لگے اے ابو القاسم ہمیں محلت دیجئے کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں پھر ہم اس بات کا جواب آپ کو دیں گے اب تنہائی میں بیڑھ کر انہوں نے آقیب سے مشورہ کیا جو بڑا دانہ اور عقل منت سمجھا جاتا تھا اس نے اپنا حتمی فیصلہ ان الفاظ میں سنائے کہ اے جماعت نصارہ تم نے یقین کے ساتھ اتنا تو معلوم کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حقیقت وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تم سن چکے ہو اور تمہیں بخوبی علم ہے کہ جو قوم نبی کے ساتھ ملعانیہ کرتی ہے ان کے بڑے باقی رہتے ہیں نہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں بلکہ سب کے سب جڑے بنیاد سے اکھیڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے مباحلہ کے لئے قدم بڑھایا تو تمہارا ستیاناس ہو جائے گا بس یا تو تم اسی دین کو قبول کر لو اور اگر کسی طرح نہیں مانتے ہو اور اپنے دین پر عیسی علیہ السلام کا مطالق اپنے ہی خیالات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو آپ سے صلح کر لو اور اپنے وطن کو لوٹ جاؤ چنانچہ یہ لوگ صلح مچورہ کر کے پھر دربار نبوی میں حاضر کرنے لگے اے ابو القاسم ہم آپ سے یعنی مباحلہ کرنے کے لئے تیار نہیں آپ اپنے دین پر رہیے ہم اپنے خیالات پر ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابیوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جن سے آپ خوش ہوں کہ وہ ہمارے مالی جھگڑوں کا ہم میں فیصلہ کر دیں آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت ہی پسندید ہیں آپ صلح علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم دپہر کو پھر آنا میں تمہارے ساتھ کسی مضبوط امانتدار کو کر دوں گا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی دن بھی سردار بڑھنے کی خواہش نہیں کی لیکن اس دن صرف اس خیال سے کہ نبی صلح علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے اس کا تصدیق کرنے والا اللہ کے نزدیک میں بن جاؤں اس لئے میں اس روز سویرے سویرے زہر کی نماز کے لئے چل پڑا نبی صلح علیہ وسلم تشریف لائے تو زہر پڑھائی پھر نائے بائے نظریں دوڑانے لگے میں بار بار اپنی جگہ اونچا ہوتا تھا تاکہ آپ کی نگاہیں مجھ پر پڑھیں آپ برابر غور سے دیکھتے رہے یہاں تک کہ نگاہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ پر پڑھیں انہیں طلب فرمایا اور کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے اختلافات کا فیصلہ حق سے کر دو چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے تو یہ تھے آپ کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں اور یہی وہ شوق تھا جس کی وجہ سے اور یہی وہ لقب تھا جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا انتخاب کیا جاتا تو بہرال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اے اہلی کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 64 پر ہیں آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لیں اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ مو موڑے ہیں تو صاف کہہ دیجئے کہ گوار ہو ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں یہاں پر ہمیں تبلیغ کا اور دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت کا ایک خاص پہل ہوئی ہے کہ اگر مقاطب سے بحث کے لیے یا کوئی بات رکھنے کے لیے کوئی مشترک اور common ground ہونا چاہیے تو اس پر بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے آج بھی جو اختلافی مسائل ہمارے درمیان فقی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے نا ہمارے پاس ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ ایک ہی دفعہ میں کوئی بات کہیں اور سامنے والا قبول کر لے اس لئے کہ کوئی آپ کو پہچانتا نہیں ہے کوئی سی نے آپ کو علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کوئی انجان آدمی ہے کوئی انجان گروپ ہے جو آپ کو نہیں جانتا ہر کوئی یہ سمجھتا ہے میں جو بات کہہ رہی ہوں اس کو قبول کر لیا جائے ضروری نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ ہر کوئی میری بات قبول کر لے لیکن ضروری یہ ہے جب تک ہم لوگوں کے چیزوں کا انکار کریں گے منع کرنے کے بجائے ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے جو ہمارے اور ان کے درمیان قومن ہے یعنی کوئی جماعت بھی اللہ کی محبت کو منع نہیں کرتی کوئی جماعت نماز کی اہمیت کو منع نہیں کرتی کوئی جماعت اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں منع نہیں کرتی تو ہمیں کومن گراؤنڈ کے اوپر بات کرنی چاہیے تاکہ ایک چیز ہمارے دل ایک دوسرے کے لئے کھل جائیں پہلی بات جب ہمارے چیزوں کہتے ہیں بیدت ہے بیدت ہے یہ خراب ہے یہ خراب ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے سامنے والا کہتا ہے اچھا یہ آج یہی آگئی ہے ساری باتوں کو صحیح کہنے والی آج ان کو ہی علم ہو گیا ہے حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ اپنے صیرت و کردار سے ہم ایک مقام بنائیں کسی کے پاس ٹھیک ہے کسی کے پاس بہت زیادہ موقع اگر گزارنے کا موقع نہیں بھی ملتا پھر بھی ہم اللہ کی محبت کو پائدہ کریں لوگوں کے دلوں میں اس کومن گراؤنڈ کے اوپر بات کی جائے اس کے طریقے بتائے جائیں جس سے کہ انسان کو یہ پتا چلے کہ آپ کی باتوں میں ایک اثر موجود ہے آپ کے پاس ایک چیز ہے جس سے کہ ان کے دل کو ان کے علم کو ان کے مزاج کو ان کے صیرت کو فائدہ ہو رہا ہے پھر آگے چاہتے آپ دیکھیں نا جب شراب کا اتنی بڑی حرمت کا بھی جب کہا گیا تو گریجوالی یہ حکم نافذ کیا گیا کہ کس طرح وہ چیز جو کہ اتنی خراب ہے اور جس کو ام الخبائس کہا گیا اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو صحابہ جیسی جماعت موجود تھی کہ یک لخت اگر شراب کا حکم نافذ کر دیا جاتا کہ یہ حرام ہے کہ تدریجی اور گریجوالی کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے جو مرحلیں ہیں جو اسٹیپس ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو برقرار رکھا ہے اپنی حکم کے ساتھ بھی تو ہم کیسے چاہتے ہیں کہ یک لخت کوئی فیصلہ ہو جائے یک لخت کوئی بدل جائے یک لخت کوئی میری بات مان جائے ہمیں لوگوں کو تھوڑا سا موقع تھوڑا وقت دینا چاہیے تھوڑا سپیس دینا چاہیے یہی معاملات ہوتے ہیں جب ہم جو ہے وہ جو سسرال میں جو ساسیں ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں جب بہو میرے گھر میں آئے تو یک لخت میرے تمام چیزوں کو سمجھ لے اور تمام چیزیں میرے خاندان اور میرے پسند اور ناپسند اور میرے گھر کے معاملات اور میرے ساری چیزوں کو وہ سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے اور یہی سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں جب میرا ایسپیکٹیشن اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے اس بیچاری نئے آنے والی کو نہ سمجھنے کا موقع دیتے ہیں نہ اس کے پیچھے اس کے بیگراؤنڈ کو دیتے ہیں ہم تقویہ والے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میری بہو ایسا ڈریس پہنے اچھی بات ہے منا نہیں ہے اچھی بات کی طرف اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو لے کے آنا اور اس کی تربیت کرنا بیٹیوں کے اوپر تو ہمارا اختیار ہے پھر ہم کتنا اپنے بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہوئے اس ڈریس کوڈ کے اندر ہیں جو اللہ کو پسند ہے تو پھر ایک بہو جو دوسرے بیگراؤنڈ سے آئی ہے اس کو تھوڑا وقت دینا چاہیے پہلے اس سے محبت کریں اس کے بعد گریجولی اپنی محبت کے سائے میں اس کی تربیت دوبارہ سے کریں لیکن یہ بہت آہستگی کے ساتھ ہوگا تھوڑا سا وقت دینا چاہیے ہمیشہ جس کسی انسان سے آپ کو جو اسپیکٹیشن ہے ہم کو جو اسپیکٹیشن ہے اس کے بیگراؤنڈ کو کبھی بھی اگر اپنی نگاہوں سے اوجل کیجئے گا تو معاملہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں ایک لخت کوئی کام ہو جائے ہم سب یہ غلطیاں کرتے ہیں ہم نے بھی کی ہیں لیکن ہم نے سیکھا ہے اپنے تجربے سے کہ کس طرح آپ کو بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب نیکیاں سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد بات آکے بڑھے گی انشاءاللہ اور محبت اور نرمی کے ساتھ نصیحت کی جائے گی تو ہی آگے ابھی جیسے بات ہو رہی تھی اور کسی نے شروع میں کہا بھی کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تو آپ کو یہ ہم کلیر کر دیں اسی وقت ہی کہ یہ جو بات آ رہی ہے اس وقت کہ تھرزڈی کا روزہ رکھنا چاہیے ایک گلوبل جو ہے نا فاسٹنگ کا ڈے بنایا گیا ہے اب بات یہ میرے پاس سوال آ رہے ہیں اور آج شروع میں سوال آیا کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا یہ ایک بیدت ہے بیدت کا لفظ ہمیں کم نکالنا چاہیے اپنی زبان سے یہ ایک لفظ بن گیا جس سے عوام الناس اب چڑھنے لگی ہے لوگ چڑھ جاتے ہیں بیدت کا نام سن لے کہ ہر چیز کو بیدت بنا دیا جاتا ہے آپ اور ہم بیدت کے بجائے یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں یہ طریقہ پتا ہے دوسرے کا انکار نہیں ہوتا اور اپنی بات صحیح بات پہنچ جاتی ہے ہر چیز کو غلط 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 کہیں گے تو پھر اور یہ کہیں گے آپ غلط ہیں ہم صحیح تو پھر غلط کبھی میں نہیں سدھرے گا وہ سمجھے گا کہ ہم بہت قابل بن رہے ہیں تو آتے ہیں اس بات کے اوپر کیا یہ گلوبل روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے کیا یہ بیدت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ نکات چاہیے پہلی بات کیا دنیا ایک گلوبل یعنی گلوبل روزہ ہے تو کیا دنیا اس وقت ایک گلوپ کی شکل میں ایک ویلج کی شکل میں کنیکٹیڈ نہیں ہے ہاں ہے کیا یہ آفت گلوبل نہیں ہے کیا جمرات کا دن تمام جو ہے وہ فرقوں میں تمام جگہوں پر سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اور آج کے دن کا روزہ پیر اور جمرات کے دن کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت نہیں ہے ہاں ہے کیا ہمارے پاس اجتماعی دعا کا طریقہ موجود نہیں ہے کہ جب پانی رک جاتا ہے کہیں پر بارش اور قہت آ جاتا ہے تو ہمیں نمازِ استثقاء سکھائی گئی ہے ہمارے پاس جماعت کی نمازیں موجود ہیں کیا یہ امت ایک جماعت نہیں ہے کیا یہ امت ایک جسم نہیں ہے آپ کا کیا جواب ہوگا ہاں ہے نا تو پھر کیا ایک ہی وقت میں اللہ کو اگر پکارنے کے لئے ہر کوئی جماع ہو رہا ہے اور نمازِ استثقاء میں یہ سکھایا گیا کہ تمام لوگ ایک ساتھ نکلیں اور اللہ سے دعا مانگیں کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے ہاں ہے تو پھر گلوبل فاسٹنگ کے اوپر ہمیں اعتراض کیوں ہونا چاہیے ہم کب بنیں گے ایک جسم ہم کب ایک پکار پر لبیک کہیں گے اب جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں اس بات کیلئے طرف آ چکی ہیں کہ پوری امت استعمائی طور پر اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگے اور اللہ سے دعائیں کریں تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی مسافر کی والد کی اور روزہ دار کی تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم جڑ کے ایک جسم بن جائیں ہم اس استعمائیت کا حصہ بنیں ہم ان دعاؤں کا حصہ بنیں ہم اس اللہ کی پسند کا حصہ بنیں کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ دعا کا روزہ کا عجر تو میں ہوں ہر چیز کا ایک عجر ہے ہر عبادت کا لیکن روزہ کا عجر تو میں ہی ہوں میں ہی ہوں جمعیرات کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیر کو اور جمعیرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے لوگوں کے آمال پیش کیے جاتے ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے آمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں اور روزہ کی حالت کیا کرتی ہے اللہ کی رحمت کو کھینج کے لاتی ہے تو آج میرا پیغام ہے آپ سب کو میرے پورے سقینت گروپ کو بھی اور ان تمام لوگوں تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ ہم سب کل کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اس گلوبل فاسٹنگ پر لب بیک کہتے ہیں اور ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ استغفار بھی کریں گے اور ہم سب اپنے دعا بھی کریں گے اس لیے کہ دعا کی قبولیت موجود ہے روزہ کی حالت میں ٹھیک ہے ہمیں امید ہے ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہمیں کیا جواب دینا ہے اس اعتبار سے اور ہمیں کتنا پوزیٹیو رہنا ہے اس میسیج کے لئے انشاءاللہ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر سکسٹی فائب پر ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں چھگڑا کرتے ہو تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے تم جن لوگوں کا تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ابراہیم فالکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حق دار ہیں اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں اے ایمان لانے والوں اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو یعنی مشاہدہ کیا کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر جو آپ کی تعلیم و تربیت کا اثرات تھے وہ تھے نا دکھائی دے رہے تھے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو کیوں جانتے ہیں بوستے حق کو چھپاتے ہو تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لئے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ وسیع نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے مقصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے تو گویا کہ یہاں پر یہ بات کہ جو سیرت و کردار بن رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت و کردار تھے سیرت و کردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ساری دنیا اس وقت کے لوگ دیکھ رہے تھے اس طرح تبدیل ہو کر بلکل کندن بنتے چلے جا رہے تھے وہ بھی سب وہ لوگ دیکھ رہے تھے تو وہاں پر جو انکار کیا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کو کیوں چنائے اللہ رب العالمین نے یہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات یہاں پر یہ صرف یہودیوں ہی کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے یہ بات ساری کی ساری لوگوں کو یہ بتا دی کہ اللہ کا فضل جس پہ چاہے ہوتا ہے وہ اپنے رضا کے مطابق انسانوں کے اخلاص کے مطابق فیصلے کرتا ہے اس کے صیرت و کردار کے مطابق فیصلے کرتا ہے کسی متعصف حاصلت کے مرضی کے مطابق نہیں کرتا ایک گروپ دوسرے سے کہتا اس میں تو جاؤ ہی نہ ان کی تو باتیں سنو ہی نہ بس تم ہمارے گروپ میں ہو اس کو آج کے لیول سے اٹھا کر کے اس کو جتنا پھیلا دے سکتے ہیں اتنا پھیلا سکتے ہیں دنیا میں کہ اب ایک گروپ کہتا جی تم ہنفی ہو تو ہنفی رہو تم شافی ہو تو شافی رہو بس اپنے مذہب کو فالو کرو اس کے خلاف نہیں ہیں ہم اور آپ نہ ہونا چاہیے کہ کسی کو شافی نہیں ہونا چاہیے کسی کو ہنفی نہیں ہونا چاہیے کسی کو مالکی یا ہنبلی نہیں ہونا چاہیے یہ تعلیمات کے اعتبار سے اپنے اپنے ٹیچر کو اپنے مزاج کے مطابق پسند کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر جو چیز ہم کو اور آپ کو بننا ہے اتی اللہ واتی الرسول اللہ اور اس کے رسول یعنی ہم کو تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر محمدی بننا ہے وہی میرے لئے نجات کا باعث ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمدی ہونے والا ہنفی نہیں رہے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمدی ہونے والا شافی نہیں رہے گا اگر بشارت ہنفی ہونے سے پہلے صحابہ کو جنت کی بشارت آ گئی تھی تو وہ کیا تھے کیا وہ ہنفی تھے کیا وہ شافی تھے کیا وہ کچھ اور تھے سارے کے سارے سنت پر عمل کرنے والے تھے جیسے کہ ابھی ہم آیت پڑھ کے آ چکے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ہم سب کو اس قید سے نکال کر وہ اس وہ کلاوہ اپنے گردن میں ڈالنا چاہیے وہ زنجیر اپنے گردن میں ڈالنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے باقی چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تمام امام سراکھوں پر ہیں لیکن جہاں کہیں پر صحیح حدیث سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہیں پر ٹکرا جائے گی وہاں پر حدیث کو فالو کیا جائے گا اور یہ تمام اماموں نے اپنے اپنے باتوں میں لیکن یہ بات عوام الناس تک پہنچنے نہیں دیتے نا ہم لوگ ہم لوگ چلاکیاں یہ کرتے ہیں کہ یہ بات جو اماموں کی ہے وہ پہنچنے نہیں دیتے تمام اماموں نے اپنے جاننے والوں کو یہ کہا کہ خبردار رہو کہ تم کو جو بات میرا مذہب اور میرا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات اور صحیح حدیث ہے جو بات جب تم کسی صحیح حدیث کو پا لینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پا لینا تو پھر میری بات دیوار پر مار دینا امام ابو حنیفہ کی یہ باتیں قدوری میں لکھی پڑی ہیں لیکن اس بات تک آنے نہیں دیا جاتا عوام الناس کو تو ہم اور آپ کو جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے والے ہیں اب تو ہمارے دل اور دماغ کھلنے چاہیے اب ہم کم سے کم یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے لئے عطی اللہ و عطی الرسول کہ سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے اللہ کرے کہ یہ بات میرے سینے میں اور میرے دل میں سما جائے ہم کسی کو حنفی ہونے سے منع نہیں کر رہے ہیں ہم خود ہی حنفی ہیں لیکن حنفیت نے ہم کو یہ سکھایا کہ اپنے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانی جائے مانا جائے اس لئے حنفی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو دین تھا جو مذہب تھا اور آپ کا دین اور آپ کا مذہب صحیح سنت تھی اس کے اوپر عمل کیا جائے انشاءاللہ آنگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 75 پر ہیں سورہ آل عمران اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال اور دولت کا ایک دھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا امیوں پر یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواقضہ نہیں ہے یا ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے آخر کیوں ان سے پوچھ گوچھ یا گرفت نہیں ہوگی جو بھی اپنے اہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا معبوب بنے گا کیونکہ پریزگار لوگ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیج ڈالتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے تو سخت دردناک سزا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا اُلٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضہ ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمروں کو اپنا رب بنا لو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو یعنی یہاں پر تمام اس وقت کے یہود کی سیرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کے عمال کہ وہ یہودیوں سے تو سودھ نہ لیتے لیکن امیوں کو یعنی انہوں نے اپنے علاوہ تمام یہ جو مشرقین مکہ تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ جو انسار تھے یہ ان سے بڑھتا چڑھتا سودھ لینے میں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے میں کہیں پر بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے اسی طرح اللہ تعالی کی طرف وہ باتیں منصوب کرتے تھے عبام الناس میں اور لوگوں میں شورت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف وہ باتیں منصوب کر دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی اللہ معاف کرے یہ سب کچھ آج یہاں پر موجود ہے اس امت میں آگئی ہیں چیزیں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں اللہ کے نبی کے اس حدیث کے اوپر ہیں کہ تم اپنے سے پہلے والی امتوں کو ہی فالو کرو گے اور تم اس طرح ان کے مشابہ ہو جاؤ گے جیسے کہ ایک امت ایک جوتہ دوسری جوتی کے مشابہ ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر ایٹی ون پر ہیں سوریال عمران یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی یہ اشارت فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اس پر میری طرف سے اہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا تو گوار ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس کے بعد جو اپنے اہد سے پھر جائے گا وہی فاسق ہے یعنی اللہ نے تمام پیغمبروں سے اہد لیا ہے کہ ہر پیغمبر اپنے آنے والے پیغمبر کی تصدیق بھی کرے گا اور اس کی کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا یعنی ہر چیز یہ پوری ایک فیملی ہے اللہ رب العالمین اور اس کے پیغمبر ایک فیملی ہے اپنی فیملی میں ہر کوئی آنے والا اپنے آنے والے نبی کو اور ہر آنے والے نبی نے اپنے بعد والے نبی کو اور خاص طور پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی اور اس کی تصدیق کے لیے اپنی امت کو جو ہے وہ پابند کیا کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیر بھی کرو گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا یہ لوگ اللہ کی تات کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چار و نا چار توان و کرہن اللہ ہی کتاب فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں اس فرمابرداری کہ سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا کیسے ہو سکتا ہے آیت نمبر 86 ہے اس وقت علیمران کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کا طریقہ اختیار کیا حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تقفیف ہوگی اور نہ انہیں محلت دی جائے گی البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کریں اپنے طرز عمل کی صلاح کریں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے مگر جن لوگوں نے ایمال لانے کے بعد کفر کا طریقہ اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں یقین رکھو جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روح زمین بھر کر بھی سونا فیدیا میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددکار نہ پائیں گے اللہ اکبر ایمان کے بعد کفر کا طریقہ کفر سے مراد محض انکار نہیں ہے بلکہ اللہ کے نافرمانی کرنا بھی کفر ہے اللہ کے حکامات کو ناماننا بھی ایک درجہ کا کفر ہے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے مرضی کے جو ہے وہ کے خلاف استعمال کرنا بھی ایک درجہ کا کفرانی نعمت ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے ہم سب مافیاں مانگے اس وقت جو امت مسلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود جو ہے وہ حرام کھاتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اللہ کی نافرمانیوں میں لگی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ میرا جسم یا میرا لباس میری مرضی ہے میرا اوڑنا اور میرا نکلنا یہ میری مرضی ہے میرا باہر میں جاب کرنا یا جو بھی طریقہ زندگی میں اختیار کرنا یہ میری مرضی ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر جو اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرے گا اس کی پکڑ وہاں پر ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور جو انسان کفر کے بعد یعنی غلطیاں ہو جاتی ہیں گناہ ہو جاتے ہیں ہمیں کیا طریقہ اختیار بتایا گیا کہ ہم سب توبہ کرتے رہے ہیں لیکن بعض لوگ جو کہ جن کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی اور وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے ہر دھرموں کی بعض اوقات حالانکہ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا لیکن اللہ نے ایسے متاثب لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کے دل کی اس سختی کی وجہ سے ان کی توبہ بھی قبول نہ کریں لیکن ہمارا ایمان یہی ہے کہ کوئی انسان موت کی اور ہمیں حدیث میں یہی بتایا گیا کہ موت کی گھڑاہت شروع ہونے سے پہلے تک کی توبہ اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین جو ہے نا اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اسی طرح یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ کوئی روح زمین کا بھی سونا اگر خرج کرے فدیہ میں تو اس کو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کب جبکہ وہ ایمان پر اس کی موت نہیں ہوئی ہو تو آج اگر جو کوئی بھی اہل کتاب ہوں یا ایمان والوں کے علاوہ کوئی ہو اگر ان کے پاس کتنی بھی نیکی موجود ہو اگر ایمان موجود نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس وہ ایمان والوں کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیغصد کے بعد جتنے بھی عیسائی یا یہودی ہیں ان کو لازم ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں اور اگر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائیں تو میرے اوپر ایمان نہ لانے والے سب جہنم میں جائیں گے ایمان کا جز لازمی یہ ہے کہ رسالت کے اوپر بھی صرف اللہ پر نہیں بلکہ رسالت کے اوپر بھی ایمان لائیں آگے اللہ تعالی بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے ہم چوتھے پارے میں اب داخل ہو رہے ہیں اور یہ آیت بہت خوبصورت ہے میرے لئے آپ کے لئے ایک سوال یا نشان ہے اور ہم ہر سال درس میں یہ بات کہتے ہیں جو لوگ میرے دور قرآن سے گزرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ نکھتاپہ اب یہ بات کہیں گی کہ اگر اس ایک آیت پر عمل کر لیا جائے تو ایمان کا بہت بڑا مرحلہ تیہ کیا جا سکتا ہے اور یہی میرے عمل کے لئے کافی ہو جائے جیسے یہ کہا گیا نا کہ سورہ والعصر اس لائق ہے اور اتنی جامع ہے کہ اگر اس پر ہی محض عمل کر لیا جائے تو بس وہ انسان کی نجات کے لئے کافی ہو جائے گی لیکن اس کے بعد یہ چیز کہ انسان جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے یعنی اللہ کی محبت کو تمام محبت کے اوپر غالب نہ کرے تو پھر جو ہے وہ نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکے گا لن تنالو البرا حتی تن فقو مماتو خبون بہت ہی ایک سوال یا نشان میرے لئے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا تو نیکی کا درجہ نیکی کا درجہ کیا ہے اس میں اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو یہ غلط فہمی انسان کو دور کر لینی چاہیے جس نیکی کی بلندی کا تصور یہ کسی کے پاس ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا یہودیوں کے پاس تھا کہ ہم جو ہے نا اللہ کے چہیتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اس وقت تک نیکی کے درجے کو نہیں پاسکتا انسان جب تک اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرے اور ہمیں کیا چیز ملتی ہے نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے نا ایسی محبت کہ جس کے سامنے اور اللہ کی رضا اور پسند کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز نہ ہو کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہ ہو جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی اتنا غلبہ اور اتنی پکڑ حاصل کر لے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو بس وہی بوت ہے ہم لوگ صحیح بخاری کا جب درس کلاس کر رہے تھے ہم نے یہ لوگوں کو اور تمام لوگوں کو یہ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ دیا تھا سوال کہ ہم اپنے بوت کو یعنی وہاں جو یہودی تھے اور مساء علیہ السلام کی قوم تھی اس نے بچڑا بنا لیا اور بچڑا کو اپنے دل میں بسا لیا تو ہر انسان یہ تلاش کرے کہ اس کا بچڑا کون ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے اس کا وہ بوت کون ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے اور جب تک آدمی وہ بوت نہ توڑ دے جب تک آدمی اس کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال دے نیکی کے دروازے اس پر گویا کہ بند ہی ہیں تو اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی محبت میں اپنی محبوب ترین چیز کو یہ قربانی دینا کہ اس سے دوری اختیار کر لینا ابھی کل ہی جب بات ہو رہی تھی کہ جس سے ہمیں مرنے کے بعد دور ہوئی جانا ہے جن چیزوں کو اسے اپنے زندگی میں اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کا نام ہی شاید نہیں کی ہے اور صحابہ کے زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر صحابی نے یہ سوچا کہ اس کی محبوب ترین چیز کونسی ہے اور اس میں ایک واقعہ موجود ہے عبداللہ بن عمر کا بھی واقعہ موجود ہے جس لانڈی سے سب سے زیادہ محبت تھی آپ نے اسی کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا اسی طرح بہت مشہور واقعہ عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ کا ہے جو کہ مالدار صحابی تھے کہ مسجد کے نام سامنے ہی ایک بیرہا نامی آپ کا ایک باغ تھا جس میں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جائے کرتے تھے اور یہاں کا پانی جو کہ میٹھا پانی تھا اس کو پیا کرتے تھے جب یہ آیت اتری تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال یہی باغ ہے میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اللہ مجھے بھلائی اطاف فرمائے اور میرے پاس اسے میرے لئے زخیرہ کرے آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں آپ بہت ہی خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمانے لگے مسلمانوں کو تو اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا تم اسے اپنے قرابتداروں میں تقسیم کر دو چنانچہ ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے رشداروں اور چچزاد بھائیوں میں بار دیا یہ بخاری مسلم میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی خدمت رسول میں حاضر ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ مرغوب مال خیبر کی زمین کا حصہ ہے میں اسے اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں فرمائیے کیا کروں آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو مسلمت بزار میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا تو مجھے ایک چیز کوئی چیز ایک کنیز سے زیادہ پیاری نہ تھی میں نے اس لانڈی کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا اب تک میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دے کر پھر لوٹا لینا جائز ہو تو میں کم اس کا مجھ سے نکاح کر لیتا ہے سبحان اللہ یہ آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور میرے لئے تو ویسے نہیں اتری نا آسمان سے لیکن اتری تو ہے اور جب بھی پڑھی جائے گی قیامت تک کے لوگوں کے اوپر یہ اس آیت کے جواب اپنی محبت اور سب سے محبت کی جانے والی چیز کی قربانی سے ہی دیا جا سکے گا تو آئیے ہم بھی لکھتے ہیں اور آپ بھی لکھیں اور آپ بھی سوچیں اور ہم بھی سوچتے ہیں کون کون سا مال مال بھی سوچیں عادتیں بھی سوچیں اور اللہ کی نافرمانی میں کیا کیا چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں کون کون سی وہ محبت ہے جو مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے کوئی یہ کہہ سکتا میں اپنی صبح کی نیند چھوڑتی ہوں میں تحجد میں اٹھنا شروع کرتی ہوں تو یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہی نیکی ہے اللہ کی محبت میں اپنی محبت کو قربان کر دینا کوئی کہے کہ میں دشمنی چھوڑتی ہوں میں تعلقات کی خرابی کو چھوڑتی ہوں بہت ساری چیزیں ہیں اپنی زندگی میں نظر ڈالیے گا تو بہت سارے ایسی چیزیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں کر جائیں تاکہ موت آنے سے پہلے ہم اس نیکی کے مرتبے کو کچھ نہ کچھ تو اللہ کے راستے میں وہ قربانیاں لے کر جائیں اللہ کے حضور پیش کریں کہ اللہ یہ میں نے تیری محبت میں کیا تھا حالانکہ مجھے اس سے بڑی محبت تھی ہوگا کچھ ایسا میرے پاس جو ہم اللہ کے پاس پیش کر سکیں قیامت کے دن آپ بھی سوچیں اور ہم بھی سوچتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 93 پر ہیں کھانے کے یہ ساری چیزیں سرعال امران ہے جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یعنی یعقوب علیہ السلام نے انہی کا لقب تھا نا ان سے کہو اگر تم اپنے اطراز میں سچی ہو تو لاؤ تورات اور پیش کر اس کی کوئی عبارت اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی بھی باتیں اللہ کے طرف منصوب کرتے رہیں وہی اصل میں ظالم ہیں کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے اور بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لئے تیار کی گئی سچ فرمایا ہے اور تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی نظر کی وجہ سے یا طبی کسی کراہیت کی وجہ سے کہ ان کو پسند نہیں تھی چیزیں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ امت مہدی محمدیہ میں تو اونٹ کا گوشت حلال بھی اور اس کا دودھ بھی تو کہنے کہ یہ کیسی آسمانی شریعت ہے یہ کیوں ایک جیسی نہیں ہے اللہ نے تو ہمارے پاس یہ حرام کیا تھا تمہیں کیوں حلال کیا ہے اللہ رب العالمین نے اور ویسے ہی بہت ساری اترازات جو ان کے پاس تھے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شریعت میں اگر کسی چیز کا اضافہ کیا ہے تو یہ تکمیل دین ہے اب دین تکمیل ہونے کی طرف ہے اور کسی کو روکا ہے تو اس وقت کا تقاضہ ہے اور اگر کہیں پر کوئی چیز امت نے خود پیدا کر لی تھی تو اس کی پھر اللہ رب العالمین نے تردید کی اور اس کا انکار کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 96 پر ہیں اس وقت سورہ آل عمران اور چوتھا پا رہا ہے بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لئے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام ان جہانوالوں کے لئے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا اس میں کھلی وی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس مددہ جو اس میں داخل ہو گیا لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس گھر تک پہنچنے کی داخل وہ معمون ہو گیا اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استعتاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیردی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے کہو اے اہل کتاب تو کیوں اللہ کی باتیں مانے سے انکار کرتے ہو جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اہل کتاب میں ہم سب شامل ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں اور جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو خطاب کیا ہے ہم مسلمان امت اس میں سب سے پہلے داخل ہیں اس لیے کہ ہم سب سے پہلے میرے ہی پاس وہ فائنل کتاب بھی ہے اور وہ مکمل دین بھی ہے اور میرے ہی پاس وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قیامت تک اس دین کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اس لیے سچا اور صحی دین قیامت تک لوگوں کو پہنچتا رہے گا حالانکہ دوسری امت نے اپنے دین کو گم کر دیا اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی باتیں شامل کر دی اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ملاوٹ کر دی آگے اللہ طرح فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 101 پر ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے تمہارے لئے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور رہے راست پالے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو یہاں پہ آگئی وہ آیت جو کہ جمعہ کے خدمے بھی پڑھی جاتی اور کل کسی نے ہم سے یہ سوال کیا تھا یہ آیت کہاں پر ہے انشاءاللہ شاہدہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ آیت کا پتا چل گیا آیت نمبر ایک سو دو ہے سورہ عالم ران وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَسْكُرُونِ امَتَ اللَّهِ اور کیا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کی اس حسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دل جوڑ دیا اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے اس کو تم سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاقہ سیدھا راستہ نظر آ جائے تو یہاں پر یہ بات کہ یہ جو تفرقہ پرستی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان اب یہ بات ہم سب بہت غور سے سنیے گا انسان اللہ عزوجل سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لاسکتا ہم تو ڈرنے میں بہت ساری چیز سوچتے ہیں صحابی کی بات سنیے کہ انسان اللہ عزوجل سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لاسکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے آگے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اس کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خیال نہ کرو عدل پر جم جاؤ یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر بھی یعنی اپنی جان پر بھی انصاف کا حکم جاری کرو اور اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف برتا کرو اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ مرنا تو اسی پر مرنا یعنی تمام زندگی اسی پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے یہ حصل بات نا کوئی انسان یہ کہتا کہ موت کی ممی کے میرے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ رہے آپ سب نے یہ دعا ہم کو مانگتے ہوئے سنی ہوگی میری دعا شاید ہمیشہ اسی پر مکمل ہوتی ہے لیکن محض دعائیں کرنا اور محض آیتیں پڑھ لینا سے یہ خاتمہ نہیں ملتا یہ خاتمہ ملتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے پر جب زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ رہے گا اور میری زبانیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی قلمہ لا الہ الا اللہ پر تو یہ قلمہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا میری زندگی اور اگر قلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ یہ قلمہ نصیب ہو جائے گا تو اسی طرح اسلام پر مرنا ایسے ہی نہیں ہے ایمان پر مرنا محض دعا نہیں ہے دعا تو مانگی جائے گی بندہ مومن اپنے کس عمل کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میرے عمل ہی میرے لئے کافی ہو جائے گا جب تک اللہ کی مدد نہ آئے تو دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو جس صیرت و کردار کی طرف آنے کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو کہ میری زبان ذکر ہے اور میرا عمل سمینا وہ آتانا ہے اس کے بغیر یہ منزلیں اور یہ مقام کسی کو میسر نہیں ہوتے اور حضرت ابن عباس بتاتے ہیں مسئلت احمد میں کہ لوگ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے تھے اور حضرت ابن عباس بھی وہاں تھے ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی بیان کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور پھر فرمایا جہاں پر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ جس کو اللہ نے اپنا آگ سے بچا لیا آگے آیت میں ہم پڑھیں گے یہاں پر کہ جس کو اللہ نے آگ سے بچا لیا وہی جو ہے وہ کامیاب ہے جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ رب العالمین یہاں پر جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے رب العالمین سے اس آیت کی تلاوت کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا یعنی جہنم کے بارے میں ایک بات ہے جو کہ ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے بہت ساری باتیں ہم اس وقت جہنم کے بیان پر نہیں بیٹھیں لیکن کچھ چیزیں جو کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا معلوم بھی اور بہت زیادہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اگر تھوڑا تھوڑا علم آتا رہے تو تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد رہتی ہیں ایک چیز یاد کر لیجئے جہنم کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے وہ کھانا جو کہ جہنمیوں کو ملے گا اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی ہر کھانے والی چیز کو خراب کر دے یعنی زہر آلود کر دے اور کوئی چیز کوئی دنیا والے کھا پی نہ سکیں پھر خیال کرو ان جہنمیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا اور پینا ہی زقوم ہوگا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہنم سے الگ ہونا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود اپنے لئے چاہتا ہو اور کیا فرمایا ہمیں مرنے کے وقت کی تیاری کے اعتبار سے کہ آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے انتقال کے تین روز پہلے میں نے سنا کہ آپ نے کیا فرمایا دیکھو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا مسلم کی حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں اس کے گمان کے مطابق ہی ہوتا ہوں اگر اس کا میرے ساتھ حسن زن ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا اور اگر وہ میرے ساتھ بدگمانی کرے گا تو میں اس سے اسی طرح پیش آؤں گا مسنت احمد کی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں بھی ہے اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک بیمار انساری کی مزاج پرسی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا اور اسلام کر کے فرمایا کہ کیسے مزاج ہیں اس نے کہا الحمدللہ اچھا ہوں رب کی رحمت کا امید بار ہوں اور اس کی عذابوں سے ڈر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا سنو ایسے وقت میں جس کے دل میں خوف اور تمہ یعنی اللہ کے رحمت کی امید اور اللہ کے جو ہے وہ عذابوں کا ڈر اگر خوف اور تمہ دونوں ہوں اللہ اس کی امید کی چیز اس سے دیتا ہے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے بچا لیتا ہے اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اور اس امت کو یہ بتایا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو یعنی ایمان کے بعد جو چیز آتی ہے سب سے پہلے وہ اتحاد ہے اتحاد ہے اور آج ہماری حالت جو دنیا میں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے اس اتحاد کی وجہ سے ہم کہیں پر بھی مضبوط نہیں ہیں حالانکہ پاور بہت دے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں فورٹسیس ممالک ہیں مسلمانوں کے اور اتنے بڑی بڑی دولت اللہ نے قاتموں کے نیچے بہا رکھی ہے لیکن مسئلہ کیا ہو گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما گیا اور یہ رسی کیا ہے اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور حدیث میں ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سیرہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سیرہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے تو آئیے آج اس رسی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دور قرآن میں بھی ہیں تو اس کو پکڑنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو فرقہ پرستی یہاں پر جب کہا کہ سب پکڑ اور تفرقے میں نہ پڑو اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو فرقہ پرستی پسند نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے اور میری امت میں 72 فرقے ہو جائیں گے لیکن جو فرقہ وہی نجات کا ہوگا اس میں ایک ہی فرقہ جو ہوگا ایک گروپ جو ہوگا وہی نجات حاصل کرے گا تو کون سا فرقہ ہے جو نجات حاصل کرے گا اس کی نشانی کیا بتائی گئی اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ یہ وہ فرقہ ہے یہ وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی کہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جو حنفی ہوگی جو شافی ہوگی جو فلانی ہوگی کہیں پر آ رہی ہے یہ بات حدیث اٹھا کے دیکھ لیجے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجے اتی اللہ و اتی الرسول کو یہ نہ کہے کہ یہ ہم تو نکت کا درست سن رہے ہیں وہ تو ہم کو تمام اماموں کی نفی سکھا رہے ہیں نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے تمام اماموں کی بڑائی ہمارے سینوں پر ویسی ہی ہے جیسے کہ ہر صلف میں نیک لوگوں کے لیے اور یہ تو یہ تو اس امت کے محسن ہے جنہوں نے کہ اپنے علم اور اپنی بصیرت سے امت تک یہ دین پہنچایا ہے لیکن سب سے بڑی بڑائی جو میرے دل کے اوپر ہونی چاہیے جو آپ کے اوپر ہونی چاہیے اس لئے کہ انہی اماموں کو لے کر امت نے لڑائی اور جھگڑے شروع کر دی ہے تو جب امت ایک عطی اللہ و عطی الرسول کی رسی کو پکڑ لے گی تو یہ سارے لڑائی جھگڑے خود ہی دور ہو جائیں گے تو ہمارے لئے اور آپ کے لئے کیا بات ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اتحاد کے ساتھ جڑ کر کام کریں ہر ایک کی محبت اپنے سپاس اپنے دل کے اندر چاہے وہ کسی فرقے سے کسی سے تعلق رکھتا ہو کوئی ایک فرقہ ہے وہ دوسرے کی نفی کرنے میں ہم لگے پڑے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اور مسلمانوں نے آپس کی دشمنی سے جتنا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے کسی دوسری چیز سے نہیں پہنچایا اللہ رب العالمین ہمیں متحد کر دے آمین آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 104 پر ہے